نمستے ویجے دشمی کے سندر پاون پرب پہ آپ سب کو بہت بہت ہاردک شفت کامنا ہے اس پرب میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک باتیں آج سانجھا کرنا چاہتا ہوں جیون کے بشہ میں یہ جسے ہم جیون بولتے ہیں یہ ایک پرسپر سنگھرش ہے دو چیزوں کے بیچ میں دو ڈویالٹیز کے بیچ میں یہ سنگھرش ہے دھرم اور ادھرم کے بیچ میں اور یہ سنگھرش پرسپر چلتا جاتا ہے ہمارے باہر بھی اور ہمارے بھیتر بھی آج اس سنگھرش کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم رامان کال میں دیکھیں جس پرب کو ہم آج منا رہے ہیں رامان کی نظر پتھی ماستیتہ پہ اس کی ڈیزائرز انکنٹرول ہو گئیں انکنٹرول ڈیزائر ہونے کی وجہ سے پرائی استری پہ اس کی بری نظر پڑی ادھرمہ کیونکہ جو تمہارا نہیں ہے تم اس پہ اپنی درشتی ڈال کے اس کو پانے کی کامنا کر رہے ہو ادھرمہ کی شروعات ہو گئی یہاں پہ پھر اپنے بل کا اپنے پیسے کا اپنے گورو کا بڑا ابیمان ہو گیا تھا راون کو ابیمانہ جو کی بدھی کو مطی کو بھرشت کرتا ہے پھر سے ادھرم کی شروعات ہو گئی یہاں پہ تو راون اس پوری کتھا میں ادھرم کا پرتیک بن گیا پرائی استری پہ نظر رکھ کے اپنے ڈیزائرز جو اس کی اچھائیں اس کی کامنائیں ہیں انکنٹرول ہیں اس کے اندر پرائیڈ اہنکار انکنٹرول اہنکار ہے اس انکار نے اس کو اندھا کر دیا ایسا بولا اس کو کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں ایک اور چیز راون میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ریونج بدلہ لینا وہ جو شروع نکھا کی ناک کٹی اس کا بدلہ لینا ہے راون نے وہ کیوں ناک کٹی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اس کا ریزن کیا اس کو نہیں دیکھ رہا ہے مگر اس کو بدلہ لینا ہے تو بدلے کا بھاو راون بنا پرتیک ادھرم کا ادھر رام ہے جو دھرم کا پرتیک ہے دھرم یعنی وہے جو جیون میں ہارمنی لارہا ہے جو جیون میں سکھ پریم آنند لارہا ہے جو جیون میں ایک بیلنس لے کے آرہا ہے جو صحیح ہے وہے کر رہا ہے اس کو دھرم بولتے ہیں یہاں رام پرتیک ہے دھرم کے پھر کتھا میں آگے چلتے ہیں اب ہم مہا بھارت کال میں چلتے ہیں اس میں وہ پانڈ آف دھرم کے پرتیک ہے اور کورو آدھرم کے پرتیق ہیں کیسے وہ جو کورووں کے بڑے بھائی ہیں کیا نام ہے ان کا دریو دھن دریو دھن میں بھی بہت ابھیمان ہے انکنٹرول ابھیمان ہے اور دریو دھن میں لالچ ہے وہ کسی بھی چالاکی کو کی حد کو پار کر کے بھی پانڈووں کی زمین کو ہڑپنا چاہتا ہے پانڈووں کے حق کو ہڑپ لینا چاہتا ہے دریو دھن یعنی پھر وہی بات آئی جو اس کا نہیں ہے وہ اس پر اپنا عدکار جمانا چاہتا ہے اس طریقہ اپمان کرتا ہے دریو دھن ادھرم کے راستے ہیں سارے اور ادھر پانڈو دھرم کا پرتیقہ ہے کیسے جو رائٹفولی ان کا ہے وہ صرف اتنا ہی تو پانا چاہ رہے ہیں جو اپمان ہوا اپنی اس طریقہ اس اپمان کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں دھرم کا پرتیقہ ہے اور یہ دونوں یدھ ان دونوں یدھوں کو چاہے وہ کرکشیتر کا یدھ ہوا یا وہ شری لنکا کا یدھ ہوا ان کو ہم دھرم یدھ بولتے ہیں کیونکہ صحیح جو ہے جیون میں کرنا ہی ہو گیا اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے پھر سے ہمارے لیے آج یہ جاننا ضروری ہے کہ دھرم اور ادھرم میں انتر کیا ہے دھرموے جو خوش حالی لائے جو سکھ لائے جو آنند لائے ادھرموے جو انت دکھوں کا کارن بنے دیکھو کورووں کی کہانی انت دکھوں کا کارن بنے ان کے کرم کیونکہ ادھرم میں گڑے تھے راون کے کرم دیکھو ادھرم میں گڑے تھے انت دکھ کا کارن بنے بھگوان رام کے کرم دیکھو دھرم میں دھرم یکت تھے انت سکھ کا کارن بنے آج تک وہ سکھ ہزاروں ورشوں تک بھی مانو جاتی اس سکھ کا لاب اٹھا رہی ہے اس سکھ کو سمجھ رہی ہے اس ڈیووشن کو اس ستی کو اس گیان کو اس آنند کو آج بھی ہم جی رہیں یہ جو یدھ ہے جیون کا یہ جو پرسپر سنگھرش ہے جیون کا دھرم اور ادھرم کے بیچ میں یہ صرف باہر کا سنگھرش نہیں ہے یہ ادھرم کے بیج یہ ادھرم کے راکشت ہمارے بھیتر بھی ہیں اور یہ دھرم کے دیوتا بھی ہمارے بھیتر ہیں اب پرشن یہ اٹھتا ہے آج وجہ دکشمی کے دن پرشن یہ اٹھتا ہے آپ اپنے بھیتر کن بیجوں کو پنپنے دوگے کیونکہ بیج دونوں ہیں آپ کے بیتر ڈویلٹی سے بنا ہے جیون آپ اپنے بھیتر کے دھرم کے بیجوں کو پنپنے دوگے تو انانت سکھ گیاں پریم اور آنند کی پرابتی ہوگی اور اگر آپ اپنے بھیتر ادھرم کے بیجوں کو جنم دینے دوگے تو انانت دکھ پشچا تاپ کل ناش کے بیج بودی ہے پھر ہم نے یہ چوئیز آپ کے پاس ہے آج ہم وجہ دکشمی کا یہ سندر پر منا رہے ہیں بہت یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادھرم اور دھرم آپ کے باہر نہیں ہیں آپ کے بھیتر ہیں اگر بھیتر کے ادھرم پہ وجہ نہیں پائی اگر اپنی کامناوں کو کنٹرول نہیں کیا پرتحار نہیں اپنایا سیلف ریسٹرین نہیں کیا جو تمہارا نہیں ہے اس پر اپنا حق نہیں جمایا اپنے لوب کو دیکھا نہیں اگر تو تو ادھرم تمہارے بھیتر پھلت ہو جائے گا اور ادھرم مطلب ناش یہ جو پوری رام لیلا کھیلتے ہیں اور آج وجہ دکشمی پہ اس رام لیلا کا انت ہوتا ہے یہ یہی دکھا رہا ہے کہ ادھرم کا صدا ناش ہوگا وقت اب وقت کی بات ہے یہ درشی باہر کا ہے بٹ ایکچولی یہ درشی ہمارے بھیتر کا ہے تو اپنے بھیتر کے دھرم کو جنم دیں اپنے بھیتر کے ادھرم کو پنپنے نہ دیں دھرم کی روشنی میں ادھرم کے اندھیرے کا ناش ہو ہی جائے گا اس کامنا کے ساتھ اس پریئر فلنس کے ساتھ اس آشرباد کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ اس جان کے ساتھ آج ہم سبھی مل کے بہت سکھ پون دھرم یکتہ طریقے سے اپنے جیون کو نروا کرنے کا پرند لیں اور اپنے جیون کو اور اپنے آس پاس کے جیون کو آنند میں بنانے کا پرند لیتے ہیں دانیوال